اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کے جو بلوگ ہے یہ میں سٹارٹ کر رہی ہوں رات سے اور ابھی یہاں پہ جو آپ آئس کریم دیکھ رہے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی سٹوری ہے جو کہ میں آپ لوگ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہوں تو ہوا کچھ ہوں جی کہ تین چار دن سے بچے یہ آئس کریم بہت شوک سے کھا رہے تھے اور ڈیلی بیس پہ یعنی کہ یہ کھا رہے ہوتے تھے تو میں نے دو تین دن سے اگنوری کر رہی تھی میں نے کہا چلے کھا لیں کوئی بات نہیں موسٹلی میں گھر میں ہی بنا کر دیتی ہوں میں نے گھر میں پوپسیکل مولٹ رکھا ہے تو میں ان کو گھر میں بنا دیتی تھی تو آج کل موسم کراچی کا دھنڈا ہوا ہے تو میں اس لیے تھوڑا سا اگنوری کر رہی تھی میں نے سوچا کہ چلے موسم اس طرح کا اسکول بھی سٹارٹ ہو گیا دو میں ان کو تو گلے خراب ہوتے ہیں اور پھر بیماروں کے بیٹھتے ہوں گھر پہ تو خیر اس کا نا میں نے کل بچوں کو بولا کہ مجھے نا زرہ ٹیسٹ تو کرواجم میں نے اس کا ٹیسٹ کیا نا آپ بلیو کریں اس میں جو فلیور تھا اور پتہ نہیں انہوں نے آرٹیفیشل شگر یا کون سے کیمیکل ایسی ڈالے ہوئے تھے انہوں نے اس نے نا فوراں وہ میرے گلے کو جا کے لگیا اور میرا گلہ نا فوراں ہی پکڑا گیا ہے تو میں نے بچوں کو بولا کہ اس سے زیادہ اچھی تو میں آپ کو گھر میں بنا کر دے سکتی اور آپ اتنے دن سے یہ کہا رہے ہیں اور لیکن بچوں کو فیلی نہیں ہو رہا تو میں نے بچوں کو بولا کہ اس میں نا سکرین ڈالی ہویا تو وہ کہتے ہیں آپ کے پاس تو سکرین ہے ہی نہیں تو آپ کیسے ہی آئیسکرین بنائیں گی تو مجھے اتنی ہسی ہے اور مجھے حیرت ہوئی کی دیکھیں بچوں کو تو اس چیز کا علم بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کھلایا جا رہا ہے اور ایزا پیرنٹ ہماری ریسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو اس طرح کی چیزوں سے منع کریں تو خیر یہاں پہ میں نے دودھ لیا تھا اور دودھ لے کے اس میں میں نے چینی ڈالی اور ساتھ میں کوکو پاورڈر ڈال کے اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا اور اس کے بعد میں نے اس کو مولڈ میں فیل کر دیا تو آپ بلیف کریں اس سے کئی گناہ زیادہ اچھا اس کا ٹیسٹ لگ رہا تھا اور ٹیکسچر بھی اس سے کئی گناہ اچھا تھا اور سب سے بڑھ کے یہ کہ دل کو تسلی تھی کہ بچے صاف سترہ گھر کی بنی ہوئی نائس کریم کھا رہے ہیں ان کو منع رکھ دیا تھا فریزر میں رات میں بنانے کا مقصد یہ تھا کہ رات میں کیونکہ فریج اوپن نہیں ہوتی تو یہ اچھے سے ان کو ٹائم مل جے گا اور یہ اچھے سے ریڈی ہو جیں گی تو اب جی نیکس مورننگ تھی یہاں پہ میں نے کپڑے پریس اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بولنا چاہوں گی اگر آپ کو بیک گرونڈ میں ٹھک 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 کی آواز آ رہی ہو تو پلیز اس کو اگنور کیجئے گا کیونکہ ہمارے گھر کے سراؤنڈنگ میں بیلڈنگز بن رہی ہیں اور وہاں پہ سارا دن کام ہوتا رہتا ہے صبح میں بھی ٹھک 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 شام میں بھی ٹھک 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 تو جب رات ہوتی ہے جب یہ لوگ جاتے ہیں اس ٹھائم پہ میری باس ہوئی ہوتی ہے کیونکہ میں صبح کو اٹھے ہوتی ہوں اور پھر آپ کو بتا ہے کہ ایزا مدر نو ریسٹ تو خیر جی میں نے کپڑے وگرہ یونیفورم بچوں کا پریس کیا بچوں نے آج سکول جانا تھا تو ان کو میں نے پراتھے بنایا ہے ساتھ میں میں نے چنے بنایا ہے وہ ان کو دے دیئے وہ ان کو میں نے بولا کہ آپ لوگ کھاؤ اندر بیٹھ کے اتنی دیر میں میں نے شیک بنا لیا تو دیکھیں جو بنانا میں نے فریز کر کے رکھے ہوئے تھے ان کا کتنا فائدہ ہوتا ہے بس دودھ ڈالا بنانا اور تھوڑی سی چینی اٹ کی اور جلدی سے شیک رڈی ہو جاتا ہے بچوں کو سکول بیچنے کے بعد میں فوراں خود ناشتہ کر لیتی ہوں کیونکہ اس کے بعد میں نے کلیننگ کرنی ہوتی ہے تو یہ ہے کہ ایک تو ڈائجسٹ بھی ہو جاتا ہے ایزیلی اور دوسرا یہ کہ صبح صبح نہ اٹھ کے آپ کی بوڈی کو نہ نیڈ ہوتی ہے کہ آپ کچھ کھائیں پیئیں تو میں نے آج ناشتے میں اوملیٹ لیا تھا اور ساتھ میں میں نے پراتھا بنا لیا تھا اور تھوڑا سا چار ساتھ میں چائے اور یہ تھا جی میرا آج ناشتہ اس کے بعد جلدی سے میں نے کلیننگ ہوئی رہا کی اور آج مجھے بنانا تھا کیک بھی تو کیک کی جو ریسپی ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو میرا دل تھا کہ میں ٹی کیک بناوں لیکن بچوں نے بولا کہ چوکلیٹ کیک بنائیں تو میں نے کہا کہ چلیں بنا لیتے ہیں پھر چوکلیٹ کیک اور یہ بہت جلدی بن جاتا ہے اور بہت لیسی انگریڈینٹ میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کے آلٹرنیٹ میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی اگر کوئی انگریڈینٹ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس میں کیا آئیٹ کر سکتے ہیں تو آج میں جو کیک اینا یہ میں پتیلی میں بیک کروں گی تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ پیپر لے لیا تھا جو نورمل بچوں کی کوپیز ہوتی ہے آپ شیپ کا کٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو گریز کر لیں یہاں پہ میں دیسی طریقے سے گریز کر رہی تھی حالانکہ میرے پاس برش ہے لیکن میں نے سوچا کہ یار آج ایسے ہی کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں تو اچھے سے میں نے اس کو اس کیٹ گرد بھی اس کو میں نے گریز کر لیا اور اب اس کو نہ سائٹ پر رکھتے ہیں یہ کام سب سے پہلے کر کے رکھنا ہوتا ہے تو اس کے بعد جی میں نے اب تیاری کرنی ہے بیٹر ریڈی کرنے کے لیے کیک کا یہاں پہ میں ایک انڈے کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو انڈے کی جگہ دہیا لیں آپ خاف کپ دہیا لے لیں تو اس سے بھی کیکنا بہت اچھا ہوگا میں بہت کام میں نے کہا بہت کم ہوں تو میں انڈا ڈالتیوں مرنہ میں کہاں میں دہی میں بنا لیتیوں کہکنا کہ کیک کو اس سے بھی بہت اچھا تیسٹ آتا ہے کیک کا تو یہاں پہ اچھے سے نے اس کو میں نے فلوف اپ کرنا تھا تو یہاں پہ اس کو میرے پان سے چھے منٹ کیا چھے سے بیٹھ کیا یہ فلفی سانہ ہو گیا تھا اور اگر آپ کے پاس الیکٹرگ بیٹر ہونا تو اس سے تو اس کے ریزلٹ بہت ہی زبردست آئیں گے اس کے بعد میں نے ہاف کپنا شگر لے لی تھی یہ جو میرے میڈنگ کپ ہے نا یہ ان کی سائیڈ سے ان کے ہینڈل سے نا وہ ٹوٹ گئے ہیں لیکن پھر بھی مجھے یہ اتنے پیارے لگتے ہیں نا کیونکہ پھرس ٹائم جب میں نے بیکنگ سٹارٹ کی تھی تو میں تبلک کہی تھی آئی سے کوئی چھے سال پہلے تو تب سے یہ میرے پاس ہے ان کو نا مجھے پھینکنے کو دل نہیں کرتا تو اس ٹائم پہ نا اتنا رجحانی تھا یوٹیوب کی طرف نا کسی کا بہت کام یعنی کہ لوگ اس طرف آتے تھے تو مجھے اور میری فرینڈ نا دونوں کو بہت شوق ہوا کہ ہم بیکنگ کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے ایسی کبھی اس نے میرے گھر آ جانا میں نے اس کے گھر چلے جانا تو ہم لوگوں نے اسی طرح سے ملک کے بیکنگ کرنی تو اس ٹائم پہ میں نیو نیو کراچی آئی بھی تھی تو زیادہ میری فرینڈشپ نہیں تھی زیادہ لوگوں کے ساتھ تو یہ ہے کہ جو آپ کے پہلے پرانے ساتھ تھی ہوتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں تو میری بہت اچھی یاد دیں تھی اس کے ساتھ تو ہم لوگ ایسے ہی اکٹھے ہم دونوں نے ملک کے بیکنگ کرنی تو اس ٹائم پہ ہم لوگ بلینڈر میں بناتے ہوتے تھے اور کھانچ رکھے ہوتے میں نے اس کو اکٹھے کر دیا ایک پیالی عیود کھانچ ماڈڈ پہ چلے لے میں اس میں مہدہ ڈال دیں تو کام کام کونٹیٹی میں ڈالیں ایک ساتھ ہی نہیں ڈال دیں جیسے ایک ایک دو دو چمچ کر کے ڈالیں تو اب جی دیکھیں بی بی مجھے تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا تھا اب اس میں کوکو پاورڈر جائے گا تو بھی یہ ٹھیک ہوگا لیکن پھر بھی میں اس میں دودھ ایٹ کر دوں گی اور اس کو نورمل کنسٹینسی پر میں اس کو کر لوں گی تو یہ اس طرح سے ریبن فارم کی کنسٹینسی میں نہ ہونا چاہیے ایک چمچ نہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا و کوکو پاورڈر کا تو ابھی میرا سامان جتنا بھی ہے بیکنگ کا وہ ختم ہوا ہے چوکلر چپ وغیرہ بھی سپرنکل بھی تقریبا میرے ختم ہی ہونے والے ہیں تو ابھی میں جانا ہے مارکٹ تو پھر میں لے کے آنگی سامان اپنا اور بیکنگ کا تو ابھی دیکھیں جس میں میں نے مزید تھوڑا سا دودھ ایٹ کر دیا تھا ایک دو چمچ اور اس کو میں نے نورمل کنسٹینسی پر میں لے آئی تھی اب میں اس میں ڈال دیا ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر تو بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پ تو اسے کیا ہوگا کہ یہ کیک رائز نہیں ہوتا تو اس لئے اگر آپ ہینڈ وکس سے بنا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو لاسٹ میں ہی ایٹ کریں اور دین آپ اس کو اچھے سے مکس کر کے بیٹر میں بیکنگ پاورڈر کو تو پھر اس کو آپ نے ڈالنا ہے جس پی آپ چیز میں اس کو بیک کرنا چاہیں تو یہاں پہ جو پتیلی کو میں نے گریس کیا تھا میں نے اس کو ایٹ کر دیا اور ایٹ کرنے کے بعد اب میں اس کو بیک ہونے کے لئے پتیلے کو میں نے پہلے سے ہی پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھتیا تھا اور یہا آپ نے پانچ سے چھے دفعہ نا ٹیپ ضرور کیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایئر ہوتی ہے نا وہ نکلاتی ہے اور آج میں نے اس کو کور کر کے نا بنانا چاہ رہی تھی کہ دیکھتی ہوں اس طرح سے کیسا بنتا ہے ریزلٹ کیا آتے ہیں تو جی اس کو میں نے کور کر کے رکھ دیا اور یہ جو سراخ ہوتا ہے نا لیڈ میں اس کو بھی میں بن کر دوں گی تھوڑا ساٹا لگا کے تو یہاں پہ آئسکرین دیکھیں اچھے سے نا فریز ہو چکی تھی اور بچے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں دین جلدی یہاں پہ بھی میں ان کو نکال کے دے رہی تھی آپ دیکھیں اس کا کلر اور اس کا ٹیکچر چیک کریں اتنا زبردست اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگ رہی تھی تو دیکھیں بہت آسانی سے تھوڑی سی بس ایفرٹ کرنی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ بچوں کی جو ایک کریونگ ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے اور آپ کو بھی بہت اصلی رہتی ہے کہ نہیں ہمارے بچے ساف ستری چیز کھا رہے ہیں تو یہ چھوٹ چھوٹی چیزوں کا خیال ہمیں ہی رکھنا پڑتا ہے تو بچ یہاں کہ میں نے ریڈی کر لی تھی اور ابھی میں نے ان کو دے دی تھی اور مانو کو بھی اتنی پسانت آئی تھی مانو بھی بہت شوق سے نا کھا رہی تھی تو یہ اپنی آئسکریم انجوائے کری رہے تھے کہ ہزبینڈ آگے اور میں نے نا کل میں نے ہزبینڈ کو بولا تھا کہ آپ ناریل لے کیا نا میرا نا چٹنی کھانے کو نا بہت دل کر رہا تھا ناریل کی تو یہ جو کچھے ناریل ہوتے ہیں ان کی جو ملائی نکلتی ہے نا اس کی بہت اچھی چٹنی بنتی ہے تو وہ آج لے کے آ دو ناریل لکھا ہے تو اس میں جب ہم نے کھول کے دیکھا تو ہمارے ساتھ دوکہ ہو گیا اس میں جو اس کی گری ہوتی ہے جو ملائی ہوتی ہے وہ اتنی پتلی سی اس کی لیئر تھی اور ابھی یعنی کہ بہت زیادہ کچھے تھے اور اس میں پانی کی کونٹیٹی بھی نہیں تھی اتنی تو ورنہ موسکی یہ جو کچھے ناریل ہوتے ہیں ان میں پانی کی کونٹیٹی نہ بہت زیادہ نکلتی ہے تو صرف ہاف جگ ہی فیل ہو سکا تھا تو مجھے خیر بڑا ہی دکھ ہوا دیکھ کے نا میں نے ناریل کا پانی ہی پیا جو اس میں سے نکلے باقی اور گری تو بلکل بھی نکلی تو میں ہزبن کو بوری تھی کہ آپ جا کے اس کو کمپلین کر کے آئے تو ہزبن بورے تھے کہ اس میں اس پچھا رہے کا کیا کسور ہے یہ تو پدرت کی طرف سے یہ اس میں ابھی بنائی اتنا ہے تو ان کو کیسے پتا ہے ایک بند ناریل کو کیسے وہ جج کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنی گری ہے اور انہوں نے بولا ہماری قسمت میں بس اتنا تھا تو خیر تھی اس کے بعد یہاں پہ کیک بھی بیک ہو چکا تھا 45 منٹ نہ ہو چکے تھے تو چیک کر اور کوئی بھی آپ نکلی چیز لے کے وہ اس میں آپ انسرٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ چھوڑی سے چیک کر لیں ہم آچیس کی تیلی لے لیں وہ چیک کر لیں اس میں انسرٹ کریں اگر ڈرائی نہیں کلا تو یہ کیک اچھے سے بیک ہو چکا ہے تو یہاں پہ جی اس کو میں نے نکال دیا تھا باہر اس کو روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا کروں گی اس کے بعد پھر میں اس کو مولٹ سے باہر نکالوں گی یا پتیلی وغیرہ جس میں بھی آپ بیک کر رہے ہیں گرم گرم اگر نکال لینا تو اس سے کیک کے � ہے تو اس کے دارہ ہوتا ہے تو اس کے پہلے تھوڑا سپریکٹ کر دیتی ہوں تو مجھے بہت سیمپل سیمپل لگ رہا تھا پھر میں نے مانڈ میں آیا کہ میں نے سپرینکل پڑے ہیں تو ہمیں سپرینکل تھوڑے سے ڈال دیتی ہوں اس سے یہ ہے کہ کلرفل ساڑے گا اور بہت ہی جو نا لوکیس کی بہت اچھی سی ہو جائے گی اور کلرفل چیزیں بچوںکو بیسے بہت اٹrیکٹ کرتی ہے تو وہ پھر میں نے اس پہ کلر کو جنگی کھردی ہے اور دینجیس کی بن میں آپ کو کٹنگ بھی کر دکھاؤں گی اور یہاں پہ چوکلٹ کےک ریڈی ہو چکا تھا اور اس کا جو ٹیسٹ تھا وہ براونی کی طرح کا لگ رہا تھا کھانے میں نا تو ابھی یہ دیکھیں میں اس کی کٹنگ بھی کر رہی ہوں بچے اس پارا پڑھنے گئے وے تھے تو گھر پہ بس میں اکیلی تھی کٹنگ کے دوران آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ بنا ہے اور یہاں پہ ریڈی ہو چکا تھا کےک اور یہ پیس تو میں نے جو کٹا تھا نہیں میں نے ہودی کھا لیا تھا تو آئے ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ